موسیقی 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 اپنی ڈروائم میں بنا دیا ہوتا ہے اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ جی میرا نام ہی لینا ہے یہ پورا انسٹیٹیوٹ جال بچھا کر جس کو ڈھونڈ رہا تھا وہ سائیکو لینا یہی ہے اور اب وہ پوائنٹڈ پینسل اٹھا کر دھیرے سے انا کیور بھڑتی ہے اور تب ہی دھماکے کے ساتھ دروازہ کھول کر گارڈز اندر آتے ہیں وہ انا سے کہتے ہیں کہ بہت دھیرے دھیرے تم پیچھے آتی رہو انا ڈر کے مارے ویسا ہی کرتی ہے تب اچانک لینا ہاتھ اوپر کر کے کہتی ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اب گارڈز اس کو لے کے جاتے ہیں اور جاتے جاتے وہ انا کو ایک پوری نظر سے دیکھ لیتی ہے اور اس سے انا کا ڈر اور بھڑ جاتا ہے اب ڈاکٹر بتاتا ہے کہ لینا دیکھنے میں نو سال کی ہے لیکن اصلی میں اس کی عمر اکتی سال کی ہے اسے ایک ہارمونل ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے وہ مرنے تاک ایسی دکھے گی اس بیماری کا فائدہ اٹھا کر وہ ہر کسی کو دھکا دیتی ہے اور آخر میں اسے ایک فیملی نیڈوٹ کیا تھا لیکن اس نے پوری فیملی کو امٹا دیا اور پھر جب ہم نے اس کو پکڑا تو اس کی گردن اور ہاتھ پر بہت ہی گہرے گھاؤ تھے پھر ڈاکٹر انا کو لینا کی فائل دکھا کر کہتا ہے کہ آپ ہی اس کو ٹریٹ کر سکتی ہیں اب انا اپنا کام شروع کر دیتی ہے دراصل وہ اس طرح کے وائلنٹ پیشنٹس کو آٹھ سکھا کر ان کے دوارہ انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اب لینا کے ساتھ کئی اور پیشنٹس پر ڈروائنگ کر رہے ہوتے ہیں لینا چپ چاپ ڈروائنگ کر رہی ہوتی ہے اس کے ٹھیک پیچھے ایڈی نام کے ایک پیشنٹ بیٹھی ہوتی ہے جسے لینا نے پوری طرح سے منپلیٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ دھیرے سے ایڈی کہہ کر پکارتی ہے اور ایڈی ترنت وائلنٹ ہو جاتی ہے اور انہ کو اٹیک کرنے جاتی ہے پر گارڈ اس کو پکڑ لیتے ہیں تب لینا ہس کر کہتی ہے کہ یہ ایڈی تو ہمیشہ ایس آئی کرتی ہے اب لینا اپنے کامرے میں بیٹھ کر ٹیوی دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی ایک گارڈ آ کر اس کو ایک باکس دیتا ہے جس میں ایک بلیک ڈریس ہوتی ہے اس ڈریس کو لے کر لینا بہت ہی خوشی سے ناتنے لگتی ہے اور پھر گارڈ کو دیکھتی ہے اور یہ گارڈ جانتا ہے کہ لینا ایک بچی نہیں بلکہ ایک عورت ہے اور پھر وہ لینا کو دو بینٹس بھی دیتا ہے شاید یہ سارے چیزیں لینا نہیں مانگوائی تھی اور گارڈ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر لینا کہتی ہے کہ تم اندر آ کر مجھے بینٹس پہنا دونا پلیز اور اس کی آواز کو سن کر گارڈ بہک جاتا ہے اور بیچارہ مرنے کے لیے اندر آ جاتا ہے اب لینا اس کو سیڈیوز کرتی ہے اور موقع پاتے ہی اس کا سر پھاڑ کر دیوار پر لگاتار پٹھکنے لگتی ہے اس طرح وہ اس گارڈ کو مار ڈالتی ہے پھر وہ اس کا ایکسس کارڈ لیتی ہے اور اپنا بیک لے کر کمرے سے بھارا جاتی ہے ایکسس کارڈ کو یوز کر کے وہ بڑے ہی آرام سے سارے دورز کو کھول دیتی ہے لیکن مین دور پر ایک تڑا گارڈ کھڑا ہوتا ہے اب یہ لینا کیا کرے گی اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے اور وہیں پر اس کی کٹ پتلی ایڈی بھی کھڑی ہوتی ہے لینا دھیرے سے ایڈی کے کر پکارتی ہے اور وہ جھٹ سے اس گارڈ پر چھپٹ پڑتی ہے دراصل لینا اس کو ہمیشہ ڈرکس دے کر اپنا کام کرواتی لیتی ہے اور اس بار بھی وہ اس کا ڈرکس اس کی اور فینکر چلے جاتی ہے اور ایڈی گارڈز کو مار ہی ڈالتی ہے اب ان باتوں سے بے خبر اور انہ شیفٹ ختم کر کے اپنی کار میں بیٹھتی ہے اور برف سے وینڈ شیل ڈھکی ہوتی ہے اس لیے انہ وائپ آن کرتی ہے تو آگے لینا کھڑی دکھتی ہے اور انہ کے ہاتھ پر بلکل کاپنے لگتے ہیں اور وہ کار سے اترتی ہے لیکن لینا وہاں نہیں ہوتی اب انہاں گھبرا کر اندر بھاگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لینا اپنے کمرے سے گائب ہے اور ایک گارڈ کا خون کر کے بھاگنے کے لیے ہے اب وہ چیف ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ مجھے میری جان پیاری ہے اس لیے آئندہ میں اس انسٹیوٹ میں کبھی بھی نہیں آوں گی اور یہ کہہ کر وہ چلے جاتی ہے انہاں جیسے ہی گھر پہنچتی ہے اور کار کو پار کر کے گھر کے دور کو کھول رہی ہوتی ہے تب ہی کار کے ڈک کی دھیرے سے کھلتی ہے اب انہاں حیران ہے کہ یہ کھولی کیسے پھر وہ جا کر اس کو بند کرتی ہے اور گھر کا دروازہ کھولتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے وہ چونکر کھڑی رہتی ہے اور تب دھڑ کر کے ایک آواز آتی ہے اگلے شوٹ میں دکھاتے ہیں کہ اب لینا انہا کے گھر کے اندر آ چکی ہے یہاں وہ پیانو بجاتی ہے اور شراب پیکر انجوائے کر رہی ہوتی ہے کئی مینوں بعد اب وہ شاندار کھانا کھا رہی ہوتی ہے پھر وہ امریکہ میں حالی میں لا پتہ ہوئی دس سے بارہ سال کے لڑکیوں کے لسٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور تب وہ ایسٹر نام کی ایک لڑکی کی فوٹو دیکھتی ہے جس کا چیرہ خوبہ خوبہ اس کی طرح میچ کرتا ہے تب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیوں نہ وہ ایسٹر بن کر اس کی فیملے کے پاس جائے پھر وہ اپنی بلیک ڈریس کو پہن کر ایک دم اس کل گل کی طرح باہر نکلتی ہے آنا ابھی بھی زندہ ہے اور وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ ایسٹر ایک روڈ سے اس کے سر پر وار کر کے اس کو مار ڈالتی ہے اب وہ رات کو ایک پبلک پارک میں جھولا جھولنے لگتی ہے تب پیٹرل پولیس آ کر پوچھتے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو وہ بلکل معصوم بچے کی طرح کہتی ہے کہ میرے پیرنٹس تو امریکہ میں رہتے ہیں میں یہاں پر کھو گئی تھی اگلے شوٹ میں امریکہ کے ایک کپل کو دکھاتے ہیں ایلین اور ٹریشیا جو فینسنگ کامپٹیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ ہے ان کا بیٹا گینتھر جو اس کامپٹیشن میں بھاگ لے رہا ہے ایونٹ کے ختمونے پر گینتھر ڈریس چینج کرنے جاتا ہے اور اب یہ دونوں کچھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں دراصل چار سال پہلے ان کی چھوٹی بیٹی ایسٹر لا پتہ ہو گئی تھی اور تب سے دونوں اس کے لئے بہت ہی پریشان رہتے ہیں اب ٹریشیا کہتی ہے کہ ایسٹر کو تو ہم کھو چکے ہیں لیکن ہمیں خود کو سنبھالنا ہوگا گینتھر کو یہ نہ لگے کہ ہم اس کے بارے میں کیر نہیں کرتے اسی بیچ وہاں ایک پولیس آفیسر آتا ہے جو ان کی بیٹی ایسٹر کا کیس انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان کو ایک انفارمیشن دیتا ہے جس کو سن کر دونوں بلکل شاک اب ٹریشیا فلائٹ میں موسکو آتی ہے اور وہاں کے امریکن ایم بیسی میں جاتی ہے اس کو بتایا گیا تھا کہ اس کی بیٹی ایسٹر موسکو میں ملی ہے اور اسے ایم بیسی میں رکھا گیا ہے ٹریشیا بہت ہی ایموشنل ہوتی ہے کہ چار سال بعد وہ اپنی بیٹی سے ملنے والی ہے وہاں ایسٹر یعنی اصل میں لینہ پیانو بجا رہی ہوتی ہے اور ٹریشیا کو دیکھ کر بلکل شانت اور شوشیل لڑکی بن کر بڑے ہی پیار سے ٹریشیا سے لپڑ جاتی ہے اب لینہ ایسٹر بن کر ٹریشیا کے ساتھ امریکہ آ رہی ہوتی ہے اب فلائٹ میں ٹریشیا اسے اس کے پاپا اور بھائی کی فوٹوز دکھا کر پوچھتی ہے کہ چار سال سے تم انہیں بھولتو نہیں گئی وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ سب کی یاد آتی رہتی تھی مممہ اب ٹریشیا اسے اس کی دادی کی فوٹو دکھاتی ہے تو لینہ کہتی ہے کہ دادی کو تو میں بہت مس کرتی تھی میں سب سے پہلے ان سے ہی ملنا چاہوں گی یہ سنکر ٹریشیا کو ذرا جھٹکا لگتا ہے اور وہ کہتی کہ دادی تو تب ہی مر گئی تھی جب تم ہمارے ساتھ تھی لگتا ہے تم سب کچھ بھول چکی ہو سوری مام میں سچ مجھ بھول گئی ہوں پھر وہ ریسٹ روم میں جا کر تھوڑی شراب پی لیتی ہے اور سائکوں کی طرح بڑھ بڑھاتی ہے کہ اتنی اوبر ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے لینہ سمل کر رہے سمل کر فنس جاؤگی فنس جاؤگی اور پھر اپنا غصہ نکال کر وہ ایک دم شان دو کر بھار آتی ہے اب فلائٹ لینڈ ہوتی ہے اور لینہ کو ذرا ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں میں فسنا جاؤں ٹریشیا کو بھلے شک نہ ہوا ہو لیکن اگر فیملی کے دوسرے لوگوں کو اس پر شک ہو گیا تو بہت ہی برا ہوگا اس لئے وہ ٹریشیا سے پوچھتی ہے کیا پاپا اور بھائیا مجھ کو یاد کرتے ہیں کیا وہ مجھے پسند کریں گے ٹریشیا کہتی ہے کہ تم گھر تو آؤ پھر دیکھنا تمہارا کیسا سواگت ہوتا ہے یہ کہہ کرو لینہ کی کیب نکالتی ہے اور پھر اس کے گلے کا بینڈ نکالنے جاتی ہے اور تب لینہ اس کا ہاتھ کس کر پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا فیوریٹ بینڈ ہے اس کو مت نکالنا باپا کو یہ بہت ہی پسند آئے گا اب وہ ایسکلیٹر سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں جہاں ایلن اور گنثیر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں لینہ کو ذرا ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں وہ پکڑی نہ جائے لیکن ان کے پاس آتے ہی وہ بھاگ کر ایلن کی گلے لگ جاتی ہے ایلن بہت ہی ایموشنل ہو جاتا ہے کہ چار سال بعد وہ اپنی بیٹی سے مل رہا ہے گنثیر بھی اس کو گلے لگا لیتا ہے اور اس طرح لینہ اس فیملی کی ایشٹر من جاتی ہے اور گھر آتے ہی وہ اپنی ایکٹنگ کرنا شروع کرتی ہے اور ہر چیز کو اس طرح چھوکر دیکھتی ہے جیسے وہ اپنے پرانے یادیں تازہ کر رہی ہو پھر اسے اس کی کمرے میں لے کے جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے مجھے اپنے کمرے میں آ کر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تب ٹریشن کہتی ہے کہ کل میں تم کو ڈاکٹر سیگر کے پاس لے کے جاؤں گی ارے وہی ڈاکٹر جن کے پاس سیڈنی نام کا پیلٹ ہوا کرتا تھا ڈروں مت وہ تمہارا نورمل چیکہ بھی کریں گے تم تو اس پیلٹ سے بہت ہی اچھی باتیں کیا کرتی تھی ہم ہم یاد آ گیا مجھے یہ کہہ کر وہاں اپنی اوبر ایکٹنگ کو جاری رکھتی ہے اگر دن ٹریشن لینہ کو ڈاکٹر سیگر کے پاس لے کے جاتی ہے جو ایک سائیکیٹرسٹ ہے وہ لینہ سے کئی سوال پوچھتی ہے جیسے چار سال سے تم کہاں تھی تمہیں موسکو کون لے کے گیا وہاں پر تم کیسے رہی وغیرہ وغیرہ اور لینہ اگرم بچوں کی طرح جواب دیتی ہے کہ ڈاکٹر مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں ہے لیکن ڈاکٹر بھی چھوڑتی نہیں ہے وہ سوال پر سوال کرتی ہے اور تب لینہ کو ٹریشن کی بات یاد آتی ہے کہ ایسٹر اس پیلٹ سے باتیں کیا کرتی تھی اب لینہ اس پیلٹ کے پاس جا کر باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے ہائی سنڈی میں تم کو بہت مس کرتی تھی اس بات پر ڈاکٹر کا شک یقین میں مدل جاتا ہے دراصل لینہ نے یہاں ایک بہت بڑی کلاتی کر دی تھی ڈاکٹر لینہ کو بہار ویٹ کرنے کو کہتی ہے اور ٹریشن کو اندر بلاتی ہے اب لینہ گھبرانے لگتی ہے اور کسی طرح ان کی باتیں سننا چاہتی ہے وہاں پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو شاید اگلا پیشنٹ ہے لینہ ڈاکٹر کے پاس والے کمرے میں جاتی ہے جہاں ایک سویچ ہوتا ہے اور اس کو آن کر کے وہ ڈاکٹر کی کمرے کی ساری باتیں سن لیتی ہے ڈاکٹر سیکر بتاتی ہے کہ مجھے اس کی باتیں بیہیوئر سب کچھ عجیب لگ رہا ہے اگر ہم مان بھی لیں کہ چار سار وہ موسکو میں رہ کر اس کا بیوار بدل گیا لیکن اس پیرٹ کو وہ سڈنی پکا رہی تھی حالانکہ سڈنی ایک بہرنگی پیرٹ تھا اور یہ والا تو ایک نارمل پیرٹ ہے ڈاکٹر کہتی ہے کہ مجھے تھوڑا اور وقت دو میں اس کے بارے میں پتہ لگاتی ہوں اب یہ سب سن کر لینہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس ڈاکٹر کو اور بولنے دیا تو یہ ٹریشا کو کنفیوز کر دے گی اور میری تو پول ہی کھل جائے گی اب وہ زور سے چیکتی ہے یہ دونوں بہار آ کر دیکھتے ہیں تو لینہ خود اپنے کپڑے فار کر رو رہی ہوتی ہے اور پوچھنے پر بتاتی ہے کہ اس لڑکے نے میرے کپڑے فار دیے یہ سن کر ٹریشا اس کو وہاں سے گھر لے کے جاتی ہے چھلو جان بچی یہ سوچ کر لینہ ذرا خوش ہوتی ہے تب ہی کوئی اس کی فوٹو کھیجتا ہے اور لینہ مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ یہاں کا پلیس آفیسر ہوتا ہے تب اس کا بھائی گنتھر کے فرینڈز وہاں آتے ہیں اور لینہ کو چڑھانے لگتے ہیں وہے نہیں جانتے کہ یہ بہتی پہنچی بھی ویلن ہے لینہ ان کو رشن لینگو جو گالی بھی دیتی ہے اب کچھ دیر میں گنتھر آ کر سب کو وہاں سے لے کے جاتا ہے تب ایلن آتا ہے اور پوچھتا ہے ایلن ایک آرٹسٹ ہے اور اس کا اسٹوڈیو دیکھ کر لینہ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ ایلن کی ہر پینٹنگ بہت ہی الگ ہوتی ہے نارمل روشنی میں اس کی پینٹنگز میں کچھ چیزیں دکھتی ہیں لیکن بلیک لائٹ میں ان پینٹنگز میں الگ دریشن دکھائی دیتا ہے اور یہ سب دیکھ کر لینہ بہت ہی امپریس ہو جاتی ہے تب وہ ایک پینٹنگ سے پردہ ہٹاتی ہے ایسٹر کی کھونے کے بعد ایلن نے اسے تلاشنے کے لئے بہت ریسرچ کی ہوتی ہے وہاں پر اس پولیس آفیسر کی ایک نیوز ریپورٹ بھی ہوتی ہے اور تب ایلن اس کو کہتا ہے کہ ان کو بند کر دو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم ہمیں واپس مل گئی ہو یہی کافی ہے اب لینہ کہتی کہ پاپا میں بھی بہت اچھی درائنگ بناتی ہوں اب ایلن اسے پوز دیکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ ہی دیرے میں لینہ اس کی ایک شاندار ڈروائنگ بنا دیتی ہے اور اس بات پر ایلن بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ واہ میری بیٹی تم تو میرے جیسی ہو ایک آرٹسٹ اور دوسرے کمرے سے ٹریشیا یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ایلن وہاں سے جاتا ہے تو لینہ اس ڈروائنگ کے لیپس کو ٹچ کر کے پھر سے اپنا لیپس کو ٹچ کرتی ہے اور یہ سب کچھ ٹریشیا دیکھ رہی ہوتی ہے اسے اس کی حرکتیں بلکل بھی ٹھیک نہیں لگتی دوسرے ہم پارٹ ون جنہوں نے دیکھا ہے وہ اس کا مقصد جان کے ہوں گے اب یہ ایلن کو اپنے جام میں فسانا چاہتی ہے تب ہی اچانک لینہ مڑھ کر دیکھتی ہے شاید اس کو فیل ہو رہا تھا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے اگلے شاٹ میں دکھاتے ہیں کہ وہ اپنی باڈی کو ٹائٹ کر رہی ہوتی ہے تاں کہ وہ بلکل بچی دیکھے ٹریشیا لینہ کی کمرے میں کچھ ڈھونڈنے آتی ہے اور اس کو ایک بائبل دیکھتی ہے وہ اس کو پڑھنے جاتی ہے کہ لینہ نہ جانے کہاں سے ٹبک پڑتی ہے اور اس کو چھن کر کہتی ہے کہ یہ میری پرسنل چیز ہے ماما ٹریشیا کہتی ہے کہ میں تو اپنی رنگ ڈھونڈنے آئی تھی خیر چلو کھانا تیار ہے ٹریشیا کے جانے کے بعد لینہ اس کمرے میں اصلی ایسٹر کی ایک ڈائری ڈھونڈ لیتی ہے اور اس میں ایسٹر نے ہٹ جگے ممی ممی کر کے لکھا ہوتا ہے شاید وہ ٹریشیا کو مام نہیں ممی کہتی تھی اور یہ جان کر لینہ آئینے کے سامنے ممی ممی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے اب ڈائننگ ٹیبل پر سبھی بیٹھے ہوتے ہیں اب گنتر کو لینہ سے ذرا چیڑ ہونے لگتی ہے کیونکہ ایلن لینہ کی ڈعائیں کی کچھ زیادہ ہی باوا کر رہا ہوتا ہے تب لینہ کہتی ہے کی ممی کھانا بہتی بڑیہ بنا ہے ممی اور یہ سنکہ ٹریشیا ذرا چونک جاتی ہے تب ہی اچانکہ وہاں پولیس آفیسر آ کر پوچھتا ہے ہائی ایسٹر کیسی ہو تم اب لینہ نربہ سونے لگتی ہے اور پانی لینے کے بہانے گلاس لے کر چلے جاتی ہے آفیسر کہتا ہے کی ایک تو مجھے پتہ لگانا ہے کہ ایسٹر کو کس نے کرنیپ کیا تھا اور وہ اس کو موسکو کیوں لے کے گیا اور مجھے اس بات کی کنفرمیشن بھی چاہیے کہ ایسٹر یہاں ٹھیک ٹھاک ہے کی نہیں کیوں نہ آپ میں اور ڈکٹور سیگل کل ایک میٹنگ رکھیں اور اس بارے میں ڈسکس کریں اب لینہ بیچ میں کہتا ہے کی ممیں کل تو آپ کو پارٹی میں جانا ہے نا ہاں سر ہمیں کل پارٹی میں جانا ہے آفیسر کہتا ہے کی کوئی بات نہیں ہم پٹسوں ملنے گے اور جاتے جاتے وہ لینہ سے بھی پوچھتا ہے کی بیٹی پانی نہیں لائی کیا اب لینہ مو بند کر کر کھانے ہی لگتی ہے لینہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس گھر میں وہ سیف نہیں ہے کیونکہ پولیس کی انیویسٹیگیشن تیز ہو رہی ہوتی ہے وہ یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور گھر سے گہنے اور کلنسی چھوڑا کر بیگ میں بھل لیتی ہے یہاں ایک پنجرے میں بنچوے کو دیکھ کر پوچھتی ہے یار تم اس گھر میں کیسے رہتے ہو پھر وہ گھر سے نکر کر کچھ دور چلے جاتی ہے اور تب اس کی نظر ایلین پھر پڑتی ہے جو اپنے اسٹوڈیو میں پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو دیکھتے ہی اس کے موڈ پھر سے بدل جاتا ہے اور وہ وہی رہنے کا فیصلہ کرتی ہے اب ایک دن ٹریشیا جوگنگ کرتے وقت عجیب سا محسوس کرتی ہے اسے اپنی بیٹے کی کوئی بات یاد آتی ہے اور وہ ایسٹر کی بچپن کی فوٹو کو دیکھتی ہے اور ذرا بیچین ہونی لگتی ہے اب اس رات ایک پارٹی ہوتی ہے لیکن جب سے ایسٹر لاپتہ ہوئی تھی ایلین ٹریشیا سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا تھا اور اس کے ساتھ کسی بھی پارٹی میں جانے سے منع کر دیتا تھا لیکن آج کی دن تو وہ بہت ہی موڈ میں ہے اور پارٹی کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے اوپر سے وہ ٹریشیا سے رومانس بھی کرتا ہے اور چار سال بعد اپنے پتی کو اس طرح دیکھ کر ٹریشیا بہت ہی خوش ہوتی ہے اور آپ کو تو پتہ یہ دوستوں ایلین ٹیس موڈ کا قارن یہی ہے کہ اس کی بیٹی لوٹ آئی ہے لیکن ان کا رومانس دیکھ کر لینا کو اتنی چلن ہوتی ہے کہ وہ ٹریشیا کی ایک ایک ایکسپینسیب ڈریش سفار دیتی ہے اس کی فیوریٹ ڈریش کی حالات کو دیکھ کر ٹریشیا بلکل ہی پریشان ہو جاتی ہے لیکن اب کوئی دوسرا آپشن تھا ہوتا نہیں اس نے وہ دوسری ڈریش پہن لیتی ہے اب دونوں پارٹی کے لیے نکلتے ہیں اور لینا کو گنثیر کی دیکھنے میں چھوڑ دیتے ہیں پر ان کے جاتے گنثیر اپنے فرینڈز کے ساتھ پارٹی کرنے لگتا ہے اور انہیں انجوائی کرتے دیکھ اکتیس سال کے لینا بھی پارٹی میں شامل ہونے جاتی ہے پر اس کا بھائی گنثیر اس کو ڈانٹا ہے کہ یہ چھوڑے بچوں کی پارٹی نہیں ہے پھر وہ اسے اس کی کمرے میں دھکیل کر کہتا ہے کہ یہی تمہاری جگہ ہے اب لینا منی مند سوچتی ہے کہ تھیر جا بیٹے میں دیکھتی ہوں کہ میرے جگہ کون سی ہے کچھ ہی دیرے وہاں پولیس آتی ہے اور میں گنثیر سے پوچھتے ہیں کہ یہاں تم لوگ ڈرکس تو ہی لیتے ہیں گنثیر نام میں جواب دیتا ہے تو پولیس آفیسر کہتا ہے کہ تم اپنی پارٹی انجوائی کرو مجھے اپنا کام کرنے دو اور یہ کہہ کر وہ سیدھے ایسٹر کے کمرے میں جا کر اس کے فنگر پرنٹس لیتا ہے کیونکہ اسے اس نئی ایسٹر پر شک ہوتا ہے اور اس کے جانے کے ترند بعد لینا اپنی بائبل لے کر وہاں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ریکارڈ پلیئر پر رکھا ریکارڈ گائب ہے اور اسے ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ اب وہ بھنسنے والی ہے اور جلدی وہ اپنا بائبل وہیں پر چھوڑ کر باثروم کا ٹیپ کھول دیتی ہے تاکہ گنثیر کو لگے کہ وہ نہ رہی ہے اور یہ ساری سیٹنگ کر کے وہ اپنا کوئی پلان بنا کر وہاں سے چل جاتی ہے اب پارٹی کے بعد ایلن اور ٹریشا گھر آتے ہیں تو ٹریشا لینا کی بائبل کو دیکھتی ہے اور بائبل کو اس طرح یہاں چھوڑ کر لینا نے بہتی بڑی گلاتی کر دی تھی اب ٹریشا اس کو اٹھا کر دیکھنے لگتی ہے بائبل کی بیچ میں ٹریشا اور ایلن کی ایک فوٹو ہوتی ہے جس میں لینا نے ٹریشا کے چہرے پر اسکریبل کیا ہوتا ہے ٹریشا چھاؤں جاتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور بائبل کے لاسٹ پیج پر سارے نام کے ایک انسٹیٹوٹ کا نام ہوتا ہے اور اس نام کو دیکھ کر بھی ٹریشا کے بلکل ہی ہوش ہو جاتے ہیں اگلے شاٹ میں پولیس آفیسر کو دکھاتے ہیں چار سال پہلے جو ایسٹر کے فنگر پرنٹس تھے وہ انہیں اس نئی ایسٹر کے فنگر پرنٹس کے ساتھ ویریفائی کرتا ہے ارے آفیسر میری ممی بابا کو مجھ پر شک نہیں ہوا لیکن تم میرے معاملے میں کچھ زیادہ ہی اچھل رہے ہو اور یہ کہہ کر لینہ اچانک اس کے پیشز اٹیک کرتی ہے اور وہ لگ بگ مری گیا ہوتا ہے کہ آخر میں ایسٹر ایسٹر کہہ کر وہ ایسٹر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اگلا شبد کہہ سکے اس کو کوئی شوٹ کر دیتا ہے اب لینہ چانکر دیکھتی ہے تو وہاں ٹریشیا کھڑی ہوتی ہے اب لینہ سے زیادہ کانفیزن تو ہمیں ہوتی ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے اگر اسے پتا چل گیا تھا کہ لینہ ایک فراڈ ہے تو اس نے لینہ کو شوٹ کیوں نہیں کیا اور اس بچارے پولیس آفیسر کو شوٹ کر دیا ایسا کیوں کیا وہ آفیسر کچھ کہنے کی بھی کوشش کر رہا تھا کیا آپ لوگ دوستوں کو گیس کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہوگا تھوڑا پاس کر کے سوچئے اور کومیٹ سے بتائیے مزہ آئے گا یہاں ہے اس پریکول کا سب سے بڑا ٹویسٹ ٹریشیا لینہ کو گن پوائنٹ پر رکھ کر کہتی ہے کہ دو دن پہلے تم اس گھر کے کیمتی چیزیں چنا کر بھاگنے والی تھی اگر ویسے ہی بھاگ گئی ہوتی تو میں تم کو چھوڑ بھی دیتی لیکن تم آپس آگئی بتاؤ بیٹی اور ٹریشیا کی آواز کو سنکر تو پتا ہی نہیں چلتا کہ کہانی کا ولن آخرکار ہے کون اب ٹریشیا اپنی اصلیت بتاتی ہے دراصل چار سال پہلے اس کی بیٹی ایسٹر لا پتا نہیں ہوئی تھی ان کا بیٹا گن تھر ایک سائکو ہے ایک بار کسی پارٹی میں جاتے وقت ٹریشیا اور ایلن نے گن تھر سے کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کا دھیان رکھے لیکن گن تھر جو ایک سائکو جو ہے اس نے اپنی بہن کو بہت ٹورچر کیا اور آخر میں اس کو مار ڈالا اور دوستوں ایلن یہ بات نہیں جانتا تھا لیکن ٹریشیا کو پتا چل گیا تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہی ایسٹر کے لاش کو چھپا دیا تھا اور ایلن اور پولیس والوں سے جھوٹ کہا کہ ایسٹر مسنگ ہے اور چار سال سے ٹریشیا یہ ڈراما کر رہی تھی اگر گن تھر سائکو ہے تو ٹریشیا اس سے بھی بڑی سائکو ہے اب انہیں بہت ہی مائیس ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے سائکو مارکٹ میں کمپیٹیشن بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے میرا گیم بھی یہ ٹریشیا ہی کھیلے گی تو میں کیا مومفری چباتی رہوں گی پھر وہ کہتے کہ دیکھیں میڈام جو ہو گیا سو گیا مجھے چھوڑ دیجئے میں اب یہاں سے چلے جاتی ہوں نہیں میری لارڈو ایسے نہیں جانے دوں گی تمہیں چار سال سے میرا پتی جو میرے پاس بھی نہیں آتا تھا بیٹے کی ملنے کے خوشی میں روز مجھ سے رومانس کرتا ہے اور اس لئے جب تک تم یہاں پر ہو وہ مجھ پر ہمیشہ پیار بڑھ ساتا ہی رہے گا تو اب تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے چپ چاپ ایسٹر بن کر اس گھر میں پڑی رہو سمجھی اور یہ کہہ کر ٹریشیا اپنا اگلا پلان مناتی ہے وہ پولیس آفیسر کی لیٹوپ سے اس کے ہائر آفیشلز کو ایک میل بھیجتی ہے کہ میں بہت ہی ڈپریسٹ ہوں اور اس لئے مجھے ایک لانگ لیپ چاہیے پھر وہ پولیس آفیسر کی بارڈی کو پیک کر کے ایک سنسان جگہ پہ لے کے جاتی ہے اور وہاں پر وہ آفیسر کی لاز کو ایک بڑے ڈینیچ کے اندر ڈال دیتی ہے لینا پوچھتی ہے کیا آپ نے اپنی بیٹی کو بھی یہیں پر فیکا تھا اور ٹریشیا ہنس کر کہتی ہے کہ سوال مت پوچھو سویٹی آج سے تمہیں کرو گی جو ممی کہہ گی اوکے بیٹی اس طرح ٹریشیا لینا کو چڑھا کر سب بردستی گھر لے کے آتی ہے ایلن پوچھتا ہے کہ ایسٹر کہاں چلے گئی تھی ٹریشیا کہتی ہے کہ کچھ نہیں جی یہ گھر کا راستہ بھول گئی تھی شکر ہے مجھ کو دک گئی اور میں اس کو گھر لے کے آگئی پھر ٹریشیا گھنثر کو لینا کی ساری سچائے بتا دیتی ہے اب وہ اس سائی کو کہتا ہے کہ ممی اس گھر میں صرف دو سائی کو کے لئے جگہ ہے تم اور میں چلو اس لینا کو ختم کر دیتے ہیں اب اس کی ماتا اس کو اپدیش دیتی ہے کہ بیٹا جلد بازی کریں گے تو پھنس جائیں گے ذرا صبر کرو اس کو دھیرے دھیرے ختم کریں گے اب لینا کو دکھاتے ہیں جس کی حالت بالکل اس پنجرے میں بن چوئے کی طرح ہے اگرے دن ٹریشیا لینا سے کہتی ہے کہ اب ہمیں صرف ڈاکٹر سائیگر سے خطرہ ہے تم نے تو اوور ایکٹنگ کر کے اس پیلٹ کو سڈنی بھی کہہ دیا اور اب انہیں تم پر شک ہو گیا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کا شک دور کرنا ہوگا یہ کہہ کر وہ لینا کو ایسٹر کی بچون کی ساری باتیں بتاتی ہے اور اس کو اگزم سولر ٹرننگ دیتی ہے اور پھر وہ لینا کو ڈاکٹر سائیگر کے پاس لے کے جاتی ہے اب سائیگر کے ہر سوال کا لینا صحیح سے جواب دے رہی ہوتی ہے جس سے سائیگر کو اس پر شک نہیں ہوتا اب ڈریشیا نے لینا پر پوری طرح سے کنٹرول کر لیا ہوتا ہے وہ کہتے کہ میری بیٹی اس طرح کی ڈریسز نہیں پہنتی تھی اس کو پنگ ڈریس بہت ہی پسند تھی اس لئے تم بھی پنگ ڈریس پہنو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب لینا بنتی کرتی ہے کہ دیکھو میڈم میں ایک سائیگر ہوں کم سے کم اترین ایسپیکٹ تو مجھ کو دے دیا کرو کہیں میں خود نہ بھول جاؤں کہ میں ایک سائیگر ہوں اس طرح لینا کی حالت سائیگر سے ایک کومیڈیا میں مدل جاتی ہے اب ایک دن ٹریشیا اپنے سارے فرینڈز اور ریلیٹیپس کو ایک پارٹی دیتی ہے اور اوفیشلی الاناؤنس کرتی ہے کہ میری بیٹی مل گئی ہے اور یہاں لینا غصے سے لال ہو رہی ہوتی ہے اوپر سے گنتر اس کو چڑھاتا ہے کہ پیاری بہنہ لینا اوہ سوری سوری ایسٹر وہ جانتا ہے کہ لینا بچی نہیں بلکہ ایک عورت ہے اسی رہے وہ اس کو سیکسوری ابیوز کرنے کی کوششی کرتا ہے اب یہ سب دیکھ کر ہمیں سائکو لینا پر بھی ترس آنے لگتا ہے اور کہنے کو تو جی چاہتا ہے کہ زیادہ مات اچھل گنتر جب لینا اپنے میں آئے گی تو تیر کو پوری سائکو کی گتاب پڑھا دے گی اور تم مزہ آئے گا خیر اتنا ہی نہیں وہ لینا کی کھانے میں سلیپنگ پیلز بھی ملا دیتے ہیں تاکہ وہ کوئی پلان منا کر گھر سے بچ نہ نکلے اب ڈینر ٹیبل پر ایلن کہتا ہے کہ کل مجھے ایک آرڈ ایکزیبیشن میں جانا ہے جہاں کئی نئے آرٹسٹ آئیں گے ایسٹر تم ہی چلوگی ہاں پاپا ضرور چلوں گی اب لینا بہت ہی خوش ہو جاتی ہے کہ اس گھر سے چھٹکارہ ملی جائے گا اتنے میں ٹریشہ کہتی ہے کہ کل اس کا ایک ایمپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اس لئے آپ کو اکلے جانا ہوگا اس بات پر لینا چر جاتی ہے اور اٹھ کر جانے لگتی ہے تب ٹریشہ کڑوی آواز میں کہتی ہے کہ اپنا کھانا لے کر جاؤ اور لینا پلیٹ اٹھاتی ہے اور اس چوے کے سامنے لگ دیتی ہے تب ایلن آ کر اس کو دلاسہ دیتا ہے کہ اگلے ہفتے بھی ایک ایک ایکزیبیشن ہے اور تا میں تم کو لے کر جاؤں گا چلو تمہر میں اب ڈروائنگ کریں گے اوکے یہ کہہ کرو لینا کو اپنے اسٹوڈیو میں لے کر جاتا ہے وہ ڈروائنگ کر رہی ہوتی ہے اور ایلن اس کو ڈروائنگ ٹیکنیک سکھا رہا ہوتا ہے اب لینا کا پھر سے موڈ بننے لگتا ہے اور وہ ایلن کو سیڈیوز کرنے لگتی ہے اتنے میں ٹریشہ آ کر ایلن کو براتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے ٹریشہ کہتی ہے کہ تم لاکھ کوشش کر لو لیکن ایلن تمہیں ہمیشہ بیٹی سمجھے گا اس لئے اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو اور سو جاؤ اب لینا کو نیندی نہیں آتی اور کمرے میں بدبو آنے لگتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ چوہا تو مر کیا اور یہ دیکھ کر لینا گھبرا کر سوچتی ہے کہ یار لینا جلدی سے راستہ ڈھونڈ لے ورنہ ماں بیٹی تو تمہارے کھانے میں زہر ملانے پر اتر آئے تھے اگلے دن ٹریشہ اٹھ کر کچن میں آتی ہے تو لینا کہتی ہے کہ دیکھو ممی میں نے آپ کے لئے سمودی بنائی ہے ٹریشہ کو بھنک لگ جاتی ہے کہ لینا کوئی چالز کل رہی ہے وہ اسمودی پینے سے منا کر دیتی ہے پر ایلن کہتا ہے کہ ہماری بیٹی نے پہلی بار کچھ بنایا ہے ذرا ٹیسٹ تو کر لو اب ٹریشہ ایک سپ لیتی ہے تو اس کو اگدم الٹی آ جاتی ہے وہ اس کو سنگ میں تھوک کر سارا اسمودی نیچے گرا دیتی ہے اور تب پتا چلتا ہے کہ مرے بھی اس چوہے کی اسمودی بنا کر لینا نے اس کو دے دی تھی اور اب لینا کا گیم شروع ہو چکا ہے اگلے شارٹ میں ایلن اپنے آٹ ایگزیبیشن کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور تینوں اس کو سینڈ آف کرنے کے لیے سٹیشن آئے ہوتے ہیں ٹریشہ اور گنثر کوئی زبردست پلان بنا رہے ہوتے ہیں لینا سمجھ جاتی ہے کہ ایلن کے جانے کے بعد وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اس لئے وہ ان دونوں کو ٹرین کے آگے دھکننے کے لیے تیجی سے ان کی اور بھاگتی ہے لیکن پیچھ میں ایک آدمی اس کو پکڑ لیتا ہے اور تب ٹریشہ سمجھ جاتی ہے کہ لینا ان کو ٹرین کے آگے دھکننے کے لیے آئی تھی اتنے میں ایرن اپنی فیملی سے وضع لیتا ہے اور تب لینا اس سے لپڑ کر رونے لگتی ہے کہ پاپا میں بھی چلوں گی لیکن ایلن کہتا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے ہم سب اگلے ہفتے دوسرے آٹ ایگزیبیشن میں جائیں گے یہ کہہ کر اچھرا جاتا ہے اور اب ٹریشہ اس کے بال پکڑ کر اس کو کھینچ لے آتی ہے لینا جانتی ہے کہ اس کو جو بھی کرنا ہے ابھی کرنا ہے ورنہ یہ دونوں تو اس کو مار ڈالیں گے اب وہ ٹریشہ کا ہینڈ بیک پکڑ کر کھینچتی ہے اور دوسری اور گونتھر کو زور سے مار کر آتی ہے ہینڈ بیک سے کار کی چابی لے کر وہ کار میں بیٹھ جاتی ہے اور دور لوگ کر دیتی ہے اور پھر اپنی وہی ویلن والی سمائل دیتے ہوئے کار کو اسٹارٹ کر کے چلے جاتی ہے اور بہتی ریلیکسٹ فیل کرتی ہے اب دیکھیں اس کا سٹائل بڑے مزی سے سموک کرتی ہے سنگلاسز پہنتی ہے اور گانہ پلئی کر کے ایک دم آرام سے گاڑی چلا رہی ہوتی ہے لیکن لگتا ہے اس کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہے وہاں پولیس آ رہی ہوتی ہے اور وہ نا بالک جان کر اس کو اس کی ممی کے پاس لے کے جاتے ہیں اب ٹریشہ مگرمچ کی آنسو بہا کر کہتی ہے کہ اوہ میری بیٹی مل گئی اور پولیس کے جانا کے بعد وہ اس کو کھینچ کر کمرے میں لے کے جاتی ہے اب ماں بیٹا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو زندہ چھوڑنا ہے یا پھر اس کو ختم کرنا ہے کیونکہ نہ جانا ہی اپنا مو کب کھول دے اس کی موت ایک دم سوسائیٹ دکھنی چاہیے اور یہ دونوں وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ کر وہ اس کے ہاتھ پر کٹ کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ اچانک لینہ ٹریشہ کو اٹیک کر کے بھاگ جاتی ہے اتنا میں گنتر اس کو پکڑ کر سیڈیوں سے نیچے گرہ دیتا ہے اسی بیچ ایلن فون کرتا ہے اسے پولیس سے انفارمیشن ملی تھی کہ لینہ اکیلے کار چلا کر جا رہی تھی اور تب ایلن کہتا ہے کہ میں نے اپنا پلان کینسل کر دیا ہے اور میں اب ہی گھر آ رہا ہوں مجھے ایسٹر کو دیکھنا ہے اور اب ٹریشہ کہتی ہے کہ ایلن کی آنے سے پہلے ہم اس کو ختم کرنا ہوگا لیکن لینہ کہاں ہے گنتر اپنی فینسنگ والی تلوار لے کر جگہ جگہ لینہ کو ڈھونٹا ہے اور تب اس کے سامنے لینہ دھنوش مار لے کر کھڑی رہتی ہے اور تیر اس کی چھاتی پر مار ڈالتی ہے پھر اس تیر کو نکال کر بار بار اس کے شلیر پر وار کر کے مار ڈالتی ہے اب تو یہ دیکھ کر ٹریشہ کا غصہ ساتھویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے پیچھے بڑھ جاتی ہے سائیکو ہسائی ٹریشہ کے لئے اس کا بیٹا سب کچھ تھا اب اس کو مراوہ دیکھ کر ٹریشہ لینہ پر ٹوٹ پڑتی ہے اور دونوں سائیکو اس کے بیچ میں گھمہ آسان لڑائی ہوتی ہے اور اسی بیچ کچن میں آگ لگ جاتی ہے اب لینہ روپ ٹاپ پر چڑھ کر بچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ٹریشہ بھی اس کی پیچھے روپ پر چلے جاتی ہے اتنے میں ایلن آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی تھی اس لئے دونوں بچ کر چھت پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے حصے کا چلاتا ہے کہ ڈروں مت میں اوپر آ رہا ہوں روپ پر ان کی لڑائی جاری رہتی ہے اور ایک پوائنٹ پر دونوں فسل کر ایجو پر اٹک رہی ہوتی ہے اتنے میں ایلن وہاں جاتا ہے اور دونوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے ٹریشہ کہتی ہے کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے یہ میری طرح ایک عورت ہے ایلن کم سے کم اپنی بچی کو بچانا چاہتا ہے اور اس کو بڑی مشکل سے اوپر کھیجتا ہے پھر بہت ایموشنل ہو کر لینہ کی گال پکڑ کر پوچھتا ہے بیٹی تم ٹھیک تو ہو نا اور بہت کس کر پکڑنے کی وجہ سے لینہ کا بیوی ٹوٹھ بہار نکل جاتا ہے اور اس آنٹی کو بچی بننے کے لئے نقلی دانت لگانے پڑے تھے لیکن اب دانت بہار آ چکے ہیں اور یہ دیکھ کر ایلن چونک کر پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تم میری بیٹی نہیں ہو بتاؤ کون ہے تم لینہ کہتی ہے کہ میں نے یہ سب تمہارے لے کیا ہے ایلن تم میرے ہو صرف میرے لیکن ایلن غصہ میں کہتا ہے کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اب لینہ اس کو ایک نظر سے دیکھتی ہے اور اس کو نیچے دھکے دیتی ہے پھر ٹاپ اینگل میں دکھاتے ہیں کہ پتی پتری نیچے مرے پڑے ہیں لینہ گھر کے اندر آتی ہے تو پورا گھر چل رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی بائیوان لے کر بڑے سلو موشن میں اسٹالیش ہو کر باہر نکل پڑتی ہے اگلے شوٹ میں لینہ پولیس اسٹیشن میں اداس بیٹھی ہوتی ہے تب ڈاکٹر سائگر آتی ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ یہ اسٹر ہے اور وہ پولیس سے کہتی ہے کہ ایک فائر ایکسیڈنٹ میں اس کی فیملی جل گئی تھی اب اس کا کوئی نہیں ہے اور آپ لوگ پلیس اسے ایک اچھی فیملی کے پاس بھیج دیجئے تب لینہ ایک ایکسپرٹ ویلن کی طرح بہت ہی معصوم اسمائل دے کر اس مووی کو ختم کرتی ہے اور دوستو اس گھٹنا کے بعد ہی پہلے پارٹ کی یعنی اورفن مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے اگر آپ نے اورفن مووی کی ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی دیکھئے اور اگر یہ دونوں موویز آپ کو پسند آئی ہو تو ان ویڈیوز کو اپنی فیملی اور فرینڈ سرکر میں ضرور شیئر کیجئے اور ویڈیو اچھے لگ گئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک تو کری دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی اور فینلی تھانکس فر واشنگ